ایم گیم کی کنوینر خالد مقبول صدیقی اس پر پریس کانفرنس کرنا ہے لیکن آج بھی جب اگلے مہینے اگست کے مہینے میں یہ اسیملیاں اور حکومت ختم ہو جائے گی ہم دونوں حکومتوں کے جانب سے کیے جانے والے بہت سارے مطالبے جس میں سے نوے فیصد سے زائد عوامی مطالبے عوامی فلاہ و بہبود کے منصوبوں کے مطالبے پانی کے مطالبے بنیادی انسانی ضرورت کے مطالبے انسانی حقوق کے مطالبے وہ بہت سارے ایسے مقدمات اور مطالبے ہمارے ابھی بھی کئی عدالتوں میں کئی ایوانوں میں کئی حکومت کے میزوں پر انصاف کے مطلاشی ہیں ایک طرف ہم نے اس شہر کو امن دینے کے لیے اپنی تمام تر کوشش کر لی دوسری طرف جب ایک ایسے وقت میں جب ہمارے بنیادی مطالبے جس میں مردم شماری بھی ہے اور مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹر لسٹ ڈیلیمٹیشن اور ایک شفاف انتخابات کی ہماری خواہش ہمارا مطالبہ اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک ایسی جمہوریت ایک ایسا الیکشن جو سب کیلئے قابل قبول ہے وہ ممکن بنایا جا سکے لیکن ہم سب حیران ہیں کہ آج ایم کیو ایم کے بارے میں ہم بڑی وضاحت سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان ہی ایم کیو ایم ہے یہ گزشتہ چھ سات سال سے اس نے اپنا وجود تسلیم کروایا ہے بائیس اگرز دو ہزار سولہ کو ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک رقم ایک تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے پاکستان کی حرمت کے خاطر پاکستان کے نعرے کے خاطر ہم نے اپنی لیڈرشپ کو خیر بات کہا تھا اور اس کے بعد تمام تر مشکل مرحلوں مرحلیں ہم نے اتیہ کیے تھے لیکن یہ بار 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 وہ آواز جو ہمیشہ کراچی میں ایک اندیشہ ایک خطرہ کا احساس پیدا کرتی اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایم پی ایم ہی نشانے پر نظر آتی ہے گزشتہ دنوں ایک بار پھر ایم پی ایم لندن جو کہ ایم پی ایم نہیں ہیں اس کے پورے شہر میں جو ایک ریلی اور میرے خالق درجن بھر لوگوں کے ذریعے شہر کو یرگمال بنانے کی ایک تاثر کو جس طرح پیدا کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہم میں سازش نظر آتی ہے الحمدللہ ایک ایسے وقت میں ایک وہ ایم کیو ایم جس نے کے بہت تحمل کے ساتھ پورے جمہوری مزاج کے ساتھ ایک پڑی لکھی قوم کی نمائندگی کرتی بھی جماعت نے اب اس منزل تک پہنچ رہی ہے اپنے مقدمات کو مکمل طور پر قوم کے سامنے اداروں کے سامنے حکومتوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہم رکھتے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی بات کو اپنے مقدمے کو اپنے زاویہے اور اپنے لقطہ نظر کو منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ جو درجن بھر لوگ ہیں جو اپنے لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خطرے سے دوچار کرتے نظر آ رہے ہیں میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ہم نے اس پانچ سات سال میں کراچی میں امن قائم کر کے نہ صرف امن قائم کیا بلکہ یہاں کے ہر ہر مسئلے پہ آواز اٹھائیے ہم نے لاپتہ ساتھیوں سے لے کر اسیر ساتھیوں تک ان کی بازیابی اور ریاہی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کیے ہم نے شہیدوں کی فیملی کو یہ ایم کیو ایم پاکستانی تھی جس نے انتہائی محدود وسائل میں ان تمام شہدہ کی فیملی کے لیے بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تنہا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا کوئی تو ہمیں جواب دے میں ان کارکنوں سے بھی جو کسی وجہ سے بھی ان کو غلط سمت جو دکھائی جا رہی ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حالات کی نزاقت کو سمجھیں اور اس شہر کے امن کی تباہی کے اندر حصے دار نہ بنے اور اور ان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے شہر پر رحم کریں ہم نے بڑی مشکل سے اس قوم کے چہرے کو دوبارہ اس تنظیم کے پرسپشن کو کسی طرح سمالہ آئے اور آگے بڑھایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات بڑی وزاہ سے اگر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت کھلی دھاندلی نہیں ہوتی کیوں تو یہ بات اسٹیبلش تھی کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہی سن کے شہری علاقوں خصوصاً مہاجروں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے اس لئے میں سن کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ حوصلہ رکھیں اور اس طرح کی جو ایکٹیوٹی ہے جو کسی بھی مذبت سوچ کے تحت نہیں کی جا رہی ہے اس کا حصہ بنے اور نہ ہی اس سے گھبرائیں یہ چند درجن لوگ اس شہر کا نہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں نہ شہر کیا امن خراب کرنے کی ان میں قوت اور سلائیت رہ گئی ہے نہ ہی عوام کی تعیید ان کے پاس ہے اور ہم مداروں سے اور وفاق سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سن کے شہری علاقوں کے ساتھ آپ انصاف کریں اور جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں یہ تین کروڑ کی آبادی کا شہر منتظر ہے ایک شفاف غیر جانمدارانہ تاثب سے پاک مردم شماری کا ہم کئی بار آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتاتے رہے ہیں کہ تمام انڈیکیٹرز اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اس اس شہر کی آبادی تین کروڑ کے لگ بھک ہے اور اس سے کم پر ہم کسی بھی مردم شماری کے آداد و شمار کو تسلیم نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹر لسٹ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑے منصوبے کے ساتھ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ الیکشن کمیشن سے بھی تعلق رکھنے والے چند متاسب اور نسل پرست افسران نے سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں ووٹر لسٹ اس طرح بنائی ہے کہ انتخابات اس کے نتیجے میں ہو گئے تو جمہوریت سے محبت کرنے والے اس شہر کے لوگ ان کا پورا انتخابی دن اپنا ووٹنگ ووٹ اور پولنگ اسٹیشن دھونتے بزر جائے گا تقریباً چالیس پرسنل لوگوں کے ایڈریس اور ان کے جہاں پر پولنگ اسٹیشن ہیں ان کو بڑے منظم انداز میں بڑی دھاندلی کے ساتھ کنفیوز رکھا گیا ہے میں وفاق سے اور اس وزارت سے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور متنبع کرتا ہوں آپ نے اس خرابی اور غلطی کو دور نہیں کیا گیا تو اس شہر میں جو انصاف کی ادم موجودگی کے باوجود امن کی ذمہ داری ہم نے لیوی ہے ہم اپنی امن کی ذمہ داری کو شاید پھر پورا نہ کر پائیں اسی طرح سے جیری مینڈرنگ کی بدترین مثال پورے پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کی گئی ہے جو ہلکہ بندیوں میں لسانی تعصف کے ساتھ لسانی تخصیم کے ساتھ لسانی تفریق کے ساتھ جان بوجھ کر گئے اس شہر میں بنائی گئی لنگویسٹک فارڈ لائنز کے ساتھ جس طرح ہیرہ پھیری کر کر ہلکہ بندیہ کی گئی ہیں اس کو بھی الیکشن سے پہلے پہلے درست کیا جائے اور یہ بڑی وزاز سے آج کی پریس کانفرنس کا ایک کے لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کراچی کی انتظامی کی ذمہ داری ہے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس لیں اور ہم اپیل کریں گے کراچی کی عبام سے امکیم کے کارکنان سے کہ حوصلہ رکھیں اس طرح کے چھچورہ پن سے اس شہر کے امن کا خراب نہیں کیا جا سکتا اس شہر کو بہت کچھ دھوکہ دیا جا چکا ہے اس شہر میں ادم تحفظ کو بیچا گیا ہے ہم نے اس احساس کو ادم تحفظ کے احساس کو کسی قدر کم کیا ہے اور جو سینسے اب کیا جا رہے ہیں جس میں ہاتھ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی اور ہم نے جن لوگوں نے تعاون کر کے شہر کو موقع دیا ہے اپنے آپ کو صحیح گنوانے کا اس کے بعد یہ اٹھتی بھی آوازیں کہ آنے والے انتخابات پرانی مردم شماری پہ ہوں گے مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں دوہ دار اٹھارہ کے انتخابات کے لئے بھی سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کی خصوصی اجازت دی تھی پرانی مردم شماری پہ ہلکہ بندیوں کی ہم متحدہ قومی مومنٹ کی آج پوری لیڈرشپ یہ بیٹھی ہے ہم پاکستان میں وقت پر اور جل سے جل انتخابات کرانے کے خواہش مند ہے تاہم ہم انتخابات کو شفاف انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں غیر جانتدار انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں اور ایسے تمام انتخابات کو جو وقت پر کرانے کے بہانے چور دروازے ڈھوڑae دھونڑے کا اعتمام اور انتظام کر رہے ہیں اس کو کسی طور پہ قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے لیکن شفاف انتخابات کے لئے نئی مردم شماری کے ساتھ اور نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ اور نئی ووٹرلس کے ساتھ ایک تازہ فریش غلطیوں سے پاک اور شفاف ایمان دارنا انتخابات سے کم پر پاکستانی جمہوریت خطرے سے باہر نہیں آسکتی ہے ایک ایسے انتخابات جس کو پورا پاکستان قبول کرے بشمول سندھ کے شہری علاقے خاطر نظرات ہم آپ سے ہم آپ کے اس میڈیا کے ذریعے وفاقی حکومت اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیج نون سے بھی مخاطب ہیں کہ ہم نے آپ کا بڑے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہم آپ کو ہی ہم نے آپ کے ساتھ ہی مہاہدہ کیا ہے ہم آپ کے ہی برائے راست اتحادی ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن سے لے کر سارے اہم فیصلوں میں ہمیں اعتماد ملیں ہم ہم نے آپ کے ساتھ جس وقت جمہوریت کو بچانے کے لیے خالد مقبول صدیقی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ہمیشہ امن کے لیے تمام کوششیں کی ہیں ہمارے بنیادی مطالبے جس میں مردم شماری اولین ہے تاکہ صحیح مردم شماری کے ذریعے شفاف انتخابات ہو سکیں